لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق ہے والد صاحب کا ذمہ دارہ ہے تو میں نے بچپن میں بہت ابزارف کیا ہے کہ کچھ بڑے ذمہ دار بڑے رکبے مربوں والے ٹریکٹر مویشی زمینیں یہ سب ہونے کے باوجود بھی انتہائی غربت قسم پرسی اور غربت کی لکیر سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں بنیادی سہولیات تو دور ضروریات سے بھی محروم خوراک کا اتنا کال کہ جیسے فاکہ زدہ علاقوں سے اٹھ کے آئے ہوں شاید ان کے جانوروں کی مویشیوں کی حالت بھی ان سے بہتر ہو کیونکہ انہیں تو پھر بھی ٹائم پیچارہ اور پانی مل جاتا ہے ان کو وہ بھی نہیں ملتا اپنے جانور دودھ مکھن گھی مرکیاں انڈے ہونے کے باوجود چونکہ زمینیں بنانے کا پیسہ جوڑنے کا خبت سوار ہے تو سب کچھ بک جاتا ہے دودھ والا دودھ لے جاتا ہے انڈے گھی مکھن ملائیاں سب بیج دی جاتی ہیں خود اور بچے غزائی قلط کا شکار بھی اور پھر ذہنی حالت بھی اتنی ابتر کہ دین دنیا کے علوم سے کورے اور ناکارہ اب اس دولت کا کیا فائدہ کبھی کبھی اس مثال کو میں ذہن میں رکھ کے سوچتی ہوں کہ اس ایٹمی کوفت ہونے کا کیا فائدہ کہ جو صرف بس دکھاوے کا ہے برائے نام یا دکھاوے کا گیارہ سال ہو گئے دہائی گزر گئی کہنا آسان ہے ہماری عزت ہماری آبرو ہماری حافظہ ہماری آلیمہ ہماری سکالر نیورو سائنٹسٹ بچی غیروں کی قید میں ہے اور آئے روز اسے جنسی زیادتی کی جاتی ہے اور وہ بھی وہ قوم کرتی ہے جو ہماری قوم کو ہزبنڈ وائف کے بیچ تعلق میں زیادتی کا درس دیتی ہے کہ یہ تو سیدھا سیدھا میریٹل ریپ ہے وہ جو جانوروں کے حقوق کا نعرہ لکاتی ہے ان کی قید میں مسلم بیٹی سے آئے روز جنسی زیادتی ہوتی ہے اور کرنے والے ان کے گارڈ ہوتے ہیں بے لباس، بے آبرو، نہ ٹائلٹ، نہ خوراک، ٹیس اور ٹارچر کیا ہے جو اس عقوبت خانے میں ٹیکسوس کی جیل میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا آدم خور جانوروں کے بھی حقوق مقرر ہیں مگر آدم کی بیٹی کے حق کا کسی کو خیال نہیں اور یہ کوئی ہماری آواز، تحقیق یا ریپورٹ نہیں آفیہ صدیقی کے امریکی وکیل کے مطابق آفیہ صدیقی کو مسلسل جنسی حریسانی کا سامنا ہے اور ابھی حالیہ آج کی تازہ ترین ریپورٹس کے مطابق جیل کے ایک گارڈ نے آفیہ صدیقی کے ساتھ زیادتی کی ہے کہاں ہیں ہمارے حکمران؟ ان کی بیٹیاں بیٹیاں ہیں بیٹیوں کی عزتیں عزتیں ہیں لیکن قوم کی بیٹیوں کی عزت کی کسی کو پرواہ نہیں جو اقتدار، ووٹ، عوامی ہمدردی، سب کچھیں آفیہ صدیقی کے نام پہ لیتے ہیں تخت و تاج سنبھالتے ہی انہیں سامن پس ہونک جاتے ہیں موسیقی